بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اینفرمیشن چینل سے میں عاطفہ وان آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹرجن کوئی بھی ہو چاہے وہ ہینڈ واش ہو چاہے وہ ڈش واش ہو چاہے وہ فلور واش ہو کوئی بھی شمپو کی شگل میں کچھ بھی بنانا ہو تو اس کے لئے نمک اور زیادہ تر لوگ تکنر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو تکنر اور نمک کے بغیر ہینڈ واش ڈش واش کیسے بنا جاتا ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا میں یہ میں نے ایک بیس لیا ہے آپ کہہ لیں کہ آپ شمپو بیس بھی لے سکتے ہیں اور سلفیونک اور سلیس یعنی کہ شمپو بیس کو ملا کے ان دونوں کی بیس بھی بنا سکتے ہیں یہ بیس میں نے لی لیا ہے ایک کے ساتھ کہہ لے کہ تین اسے پانی ڈال کے یہ میں نے تیار کی ہوئی تھی تاکہ ویڈیو کا ٹائم بچ سکے اس کو میں نے ڈالا ہے اور اس کو میں نے گندازے کے مطابق کہہ لیں ایک کروہ اگر وہ ڈابیس ڈالی ہے تو میں نے ساتھ پندرہ کلو پانی ایڈ کی ہے اس کے پانی جب اس میں پندرہ کلو ایڈ کریں گے تو ایک تو اسے کارسٹ آپ کی نیچے آ جائے گی دوسرا جو ہے وہ آپ کا شمپو بہت سستہ پڑیا گا اور آسانی سے آپ مطلب کہ نورملی طور پر جو ہوتا ہے طریقہ کار شمپو بنانے کا وہ بہت آسانی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح بنا کے اسے آپ مکس کریں مکس کرنے کے بعد اچھی طرح جب آپ اس کو مکس کر لیں گے تو جب آپ کو لگے کہ ہر قسم کا شمپو ٹوٹل پانی میں مکس ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر باقی جو ہے مٹیلیٹ کیے جائے گا مطلب خوشبو ہو گیا یا کسی قسم کا کوئی کلر ہو گیا ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ پانی کو اچھی طرح مکس کر لیں جس جیسا کیا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے چیز طرح مکس کر لیا ہے پانی میں بلکل ایک جان ہو چکا ہے بلکل یہ پتلہ ہو گیا پانی مکس ہوتا ہی پتلہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک کلو میں پندرہ کلو آپ نے پانی آٹھ کرنا ہے جو بیس آپ میں نے بنائی تھی اسے دوسرے اب میں اس میں پی ایچ چیک کر رہا ہوں کہ آپ وہ پتہ ہے پی ایچ کا بیرس کرنا وہ ضرور ہی ہوتا ہے اس ٹیم یہ ایک کلو کلو پانی آٹھ کرکا ہے اور اس کی ریشو بنائی بھی ہے ایک چار کی ہے یعنی کٹرول پانچ کی ریشو بن گئی ایک چار کی ریشو کہہ ہی جاتی ہے یہ میں نے بنانی لئی اس میں میں نے آٹھ کیا اب اس میں ایسا درہ مکس کر رہا ہوں اس سے تاکہ پی ایچ بیلنس ہو نارملی طور پر پی ایچ جو ہے آپ کا ساتھ سے ساڑھے ساتھ ہونا چاہیے جو کہ بہترین ہوتا ہے کچھ لوگ نیوٹل رکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن نیوٹل سے کم بالکل نہیں ہونا چاہیے اب میں دوبارہ پی ایچ جگ کروں گا پی ایچ ابھی بھی ایسیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو پی ایچ پیپر یہ ہونا بہت ضروری ہے پی ایچو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہے اس سے ہاتھوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کے لئے پرابلم بن سکتی ہے اور اسی طرح ہم مکس کرتے ہیں جاکہ آپ دیکھیں میں نے اس میں لئی دوبارہ ڈالی تاکہ اس کو آرام آرام سے مکس کر رہا ہوں اور زیادہ زور زور سے اس کو مکس نہیں کرنا تھا کہ اس صورت میں جھاگ بن جاتی ہے جھاگ بن جاتا تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے پھر وہ ڈسٹرب ہوتی ہے آپ کو آئیڈیا نہیں رہتا کہ آپ نے کیا بنایا ہے ٹھیک ہے نارمل طور پر آرام آرام سے اس کی مکسنگ کریں اور مکسنگ کر کے دیکھیں میں نے بلکل جھاگ نہیں بننے دی آرام آرام سے بنا بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے جو اب پی ایچ چیک کریں گے تو پی ایچ اسٹرم جو ہے بلکل سات سوا سات پہ آ چکی ہے یعنی کہ گرین میں چلا چاہ چکی ہے اسٹرم پی ایچ گرین پہ ہے ٹھیک ہے اب یہ میرا ہمارا پی ایچ اسٹرم بلکل بیلنس ہو گیا اب ہم ایک کاسٹک بارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو ایسا سا مکس کرتے جائیں گے جب اس کا مکس ہو جائے گا بلکل یہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی کتنی زبودس اور بہتری ٹرانسپیرنسی اور اسے ہم اچھی طرح مشک کریں گے مکسنگ کا عمل جو ہے آپ نے دیکھا ہے میں نے کتنے ہرامر آپ سے مشک کیا زور زور سے نہیں اس کو مشک کیا اب اس میں جو مین جو چیز ہے پروڈکٹ جو ہے جس کی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جارہی ہے یہ ہے کے ہنڈرٹ ٹھیک ہے کے ہنڈرٹ جو ہے یہ تکنر ہے یہ دودھ جیسا ہوتا ہے لیکن یہ جیسی اس کو ایڈ کریں گے یہ دودھی اپنے اس کا ختم ہو جائے گا اور آپ کی جو بیس ہے شیمپو کی یہ گاڑا ہونا شروع جائے گا میں بلکل تھوڑا 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 کر کے ڈال رہا ہوں ساتھا تھا مکس کر جا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو ساتھا تھا اس کا ایڈیا ہوتا رہا نارملی طور پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا پانی ایڈ کرنا ہے اور کسے ساف سے اس کو ڈالنا ٹھیک ہے اور کس طرح اسے تیار کرنا ہے ریٹس کے حساب سے مارکیٹ میں جس ریٹس میں دینا ہے اس حساب سے اس کی کوالٹی اچھی اور ہلکی کرنی ہے یہ طور سے اگر ڈالتے جائے جہاں اس کو تھک ہوگا ہم ہاں اس کو چھوڑ دیں اور جتنا زیادہ اس کو ڈالیں گے یہ تھک ہوتا جائے گا یہ نہیں ہوگا کس میں سپریشن سب سے بڑی چیز ہے کہ ہنٹرڈ ڈالنے سے اس میں سپریشن نہیں آئے گی اور اس میں دودیا پن زیادہ نہیں آئے گا یہ کافی گاڑا ہوگا نمک کا جو سب سے بڑا ایشو یہ رہتا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ نمک جب ہم ڈالتے ہیں تو اس صورت میں جب زیادہ نمک ڈال جائے تو یہ دودیا ہویا آتا ہے شیمپو آپ کا اور وہ نیچے بیٹھنا شروع ہی آتا ہے اور الگ سپریشن ہونا شروع ہی آتا ہے جس کی ویسے کئی دفعہ شیمپو میں کمپلین آیا تھی ٹھیک ہے نا نمک جب آپ کا اس سے نمک سے جان چھوڑانے کے لیے یہ کئی ہنڈٹ تیار کیا گیا ہے اور ابھی تو میں نے اس کی ویسکاسٹری بہت ہلکی رکھی ہے یہاں پہ یہ بنانے کے لیے جب آپ مجھ سے اس کو پرچیز کریں گے تو یہ کافی تیز ہوگا مطلب آپ کو اس کو بہت کم ڈالنا پڑے گا جس سے آپ کا شیمپو بہت ہائی کالٹی گا اور اچھا بن جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس سے کافی بتلا کیا گیا اور نارملی دو روپے کئی ہنڈٹ تھوڑا سا گاڑا ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا کئی ہنڈٹ کا ریٹ اسٹم ٹو سفٹی ہے آپ کو دو سو پچاس روپے کے ساتھ آپ کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے اچھی گوالٹی گا پیسے اس کا ریٹ تین سو روپے ہے آج کی تاریخ میں مٹیل کا ریٹ مٹیل تھوڑا سا نیچے آیا ہے تو اس لیے اس کا ریٹ بھی نیچے آگیا ہے جب دو سو پچاس روپے کے ساتھ آپ سے مجھ سے یہ پچیس کر سکتے ہیں اور کم سے کم جو ہے وہ آپ کو دس کلو لے پڑے گا ٹھیک ہے دس کلو میں اسے آپ چیک کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ ٹرانسپیرنسی بھی بہتی نہیں ہے اور یہ گاڑا ہو گیا ہے اسے میں مزید ڈال کے اسے مزید گاڑا جتنا کرنا چاہوں کر سکتا ہوں یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کی آپ نے کیا کالٹی بنانی ہے ٹھیک ہی جتنا مزید ڈالتے جائیں گے یہ ٹھیک ہوتا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی سپریشن یا کوئی ایسا اشیو نہیں آئے گا جو اتنا عملی طور پر آتا ہے ایک تو فارمنگ جو ہے اس میں اس میں فارمنگ بھی آپ کی جو ہے بہتہاشہ بڑھی ہے گی اسپیشلی طور پر آپ کو فارمنگ کے لیے کچھ ایکسٹرا کچھ نہیں ڈالنا پڑے گا سب سے بڑی چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ایس کی بہترین تھک ہو چکا اس کو اور تھک جائیں تو اس میں آپ مزید جو ہے آپ تکنر ایٹ کر کے اسے مزید تھک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کونٹیکٹ نمبر میں نے اپنا شو کر دیا اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے کسی قسم کی کیمیکلز مجھ سے لے سکتے ہیں مختلف ٹیکسٹیل کیمیکلز ٹیٹرجنڈ ہاؤزولڈ پروڈکٹ جتنی بھی ہوتے ہیں ان کے کیمیکلز مجھ سے لے سکتے ہیں آپ ڈسٹیمبر پرینٹن کے کیمیکلز بھی مجھ سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے سیلیکون ایملچن ہائی کالٹی سسٹی پرسنٹ وہ آپ کو میرے سے مل جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا یوز کیا ہے یہ ایز ای ریلیزنگ ایجنڈ بھی ہے ایز ای شائنر بھی ہے اور مختلف جو آپ اس کو استعمال کی ایزا سیلیکون ایملچن کو وہ آپ کو مجھ سے اچھی کالٹی کا بارہ سو روی کے ساتھ سے میں آپ کو دے دوں گا مارکیٹ مجھ کا ریلیزنگ پندرہ سے سولہ سور پر چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ویڈیو ہے اور آپ کے سامنے اس کی تھکنس چیک کریں کتنی اچھی ہے اب اس کے بابلز ہلکی ہلکی اس میں شو ہو رہے ہیں تو بابلز جیسے اس کے ختم ہوں گے تو بلکل یہ ٹرانسپرنڈ ہو جائے گا بہترین کالٹی کا آپ کا جو ہے وہ بیسکلی یہ میں ڈش واش بنا رہا ہوں نارمالی طور پر آپ اس کو ہینڈ واش میں کنورڈ کر سکتے ہیں اسے آپ فومنگ ایجنڈ کار واش پہ کنورڈ کر سکتے ہیں اور یہ جس کو والٹی کا میں بنا رہا ہوں اس میں آپ تقریباً کہہ لے کہ آل پرپلز کلیننگ ایجنڈ جسے کہتے ہیں وہ ہے یہ کے ہنڈرٹ کا سب سے بالتی بڑا اچھی چیز اس کی یہ ایک تو یہ تھکنر بھی ہے اور یہ ایک قسم کا آپ کا فومنگ ایجنڈ بھی ہے اور کلیننگ ایجنڈ بھی ہے جس سے آپ کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے اس میں جتنا ڈالا ہے اس میں کسی قسم کا دودھیا پانی یہ کوئی ایسی چیز نہیں آرہی یہ بھی تھوڑے بعد دوبارہ پھر ٹرانسپیرڈ ہو جائے گا نمک سے اور تکنر سے جان چڑھوائیں اب آپ اس سے اپلائی کریں اور پہترین کوالٹی اور ایک اچھا برینڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں اٹیڈوز کرائیں یہ دیکھیں میں نے اتنا ڈالا ہے تکنس کی اس کی کافی اچھی ہے ابھی تھوڑتے بعد جب اس کی پارٹیکلز آپ اس میں مکس ہو جائیں گے مزید تو یہ اور گوڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں اس میں کلر ایٹ کروں گا کلر ایٹ کرنے کے بعد ایک پرابر ڈش آج کی ایک پرابر شکل نظر آجے گی اب خوشبو جو ہے وہ لیمن کی ڈال سکتے ہیں آپ مرضی کی اور بھی مختلف ڈالی آ سکتے ہیں لیکن جو پرابر خوشبو ہے لیمن کی وہ اس کا ایک اپنا ایک ریزلٹ آتا ہے پسند کیا جاتا ہے مختلف جوگے پر پاکہ یہ ہے کہ اللہ خیاء کرے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبکرائب شیئر ضرور کریں اور انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس سے بھی بہترین اور لا جواب ہوں گی دیکھیں آپ کے سامنے ریزلٹ کی اس طرح گایا کیا قولٹی ہے کیسا یلو پرن بہترین ریزلٹ آ رہا ہے اب یہ جو ہلکہ ہلکہ جو اس کے ویبلز آ رہے ہیں یہ سارے غیب ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھے کلیر ہو رہا ہے سارا آئیس ایس ایس سارا کلیونگ پروپر کلیر ہو رہا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ وار